یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آج کل چل کے سوشل میڈیا اور فیس بک کا دور ہے تو اسی وجہ سے فیس بک پر ایک سوال گردش کرتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فیس بک کے اوپر یا واتس اپ وغیرہ کے اوپر اپنی تصویر اپلوٹ کرتا ہے شیئر کرتا ہے دیکھنے والے اس کی پر تفسیرہ کرتے ہیں تو بساوقات لکھتے ہیں ماشاءاللہ یا کوئی اور تعریفی کلمات لکھتے ہیں جیسے کہ نائس وغیرہ ایسے الفاظ لکھتے ہیں تو کیا اس طرح کرنا شرعان جائز ہے یا نہیں یاد رکھئے کہ جاندار کی تصویر بلا ضرورت حرام ہے البتہ اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں اس کی اجازت شریعت دیتی ہے فیس بک وغیرہ پر جو تصویرے یا واتس اپ وغیرہ پر جو تصویرے لگائی جاتی ہے یا شیئر کی جاتی ہے اس کے متعلق اہل علم کے دورائی ہے اکثر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اصل تصویر کی طرح ہے لہٰذا بلا ضرورت اگر کوئی آدمی یہ تصویر شیئر کرے گا تو یہ گناہ ہے اسی طرح جو شخص اس کو دیکھ کر اس پر ما شا اللہ وغیرہ یا دیگر تعریفی کلمات وغیرہ لکھے گا تو یہ بھی گناہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے گوئے کہ دو گناہ جمع ہو جائیں گے البتہ بعض اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ فیس بک وغیرہ پر جو ریجٹل تصویرے ہیں یہ وہ تصویر نہیں جو حقیقی تصویر ہوتی ہے اس لئے ان حضرات کے نزدیک اگر کوئی غیر شرعی تصویر نہ ہو ایسی کوئی فہاشی پر مشتمل تصویر نہ ہو غیر شرعی تصویر نہ ہو اگر ایسی تصویر کو کوئی آدمی صرف اپنے تعرف کے لئے یا کسی ضرورت کے خاطر شیئر کرتا ہے یا فیس بک پر ویسے ہی شیئر کرتا ہے اور تفسیرہ کرنے والے اس پر ما شا اللہ لکھتے ہیں یا کوئی اور جسے تعریفی کلمات لکھتے ہیں تو ان کے لئے اس طرح کے کریمات لکھنا بھی جائز ہے اور اس شخص کے لئے یہ اپنی تصویر وغیرہ کو شیئر کرنا بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلاف شرع تصویر نہ ہو البتہ احتیاطی رائی یہ ہے دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی کے اوپر بھی عامل کر سکتے ہیں احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت اپنی تصویریں کھیچوا کر اور ان کو شیئر کرنے سے اجتناب کرے اور اسی طرح اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت تمام فقہائی امت علمائی امت اس کی اجازت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی